اور حقیقی آزادی مارچ کا تیسرا روز ہے ناظرین آج اور آج کا مارچ اپنے اختتام کو پہنچا آج کا مرحلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا سادھوکی میں حقیقی آزادی مارچ کا آج کا یہ مرحلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کل کاموکی سے اپنے اس سفر کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کنٹینر پر گفتگو بھی کی ہے آپ کو بتائیں کہ آج لانگ مارچ کا تیسرا دن ہے اور خاتون رپورٹر کے حادثے میں جام بہک ہونے پر آج کا مارچ یہی خاتم کر رہے ہیں خاتون رپورٹر کے اہل خانہ سے دلیت تازیت کرتے ہیں پی ٹی آئی شوئرمن عمران خان نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ لوہیقین کو صبر جمیل عطا کرے خاتون رپورٹر کے حادثے میں جام بہک ہونے پر انہ نے کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں بدکسپتی سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آج کا ہمارا دن ہے ہم نے کاموں کی جانا تھا ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے آج ہم اپنی مارچ کو ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل کاموں کی سے ہم شروع کریں گے پھر سے اپنا جو ہمارا سفر ہے لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ پوسپون کرنا پڑا ہے ان کی فیملی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حوصلہ دے اور طاقت دے یہ جو ٹریجٹی ہوئی ہے ان کی شکریہ